ہم نے نہ بیٹھن کا گھان ہوئے نہ بولن کا نہ ہمارے اندر کو بھی سردھا بن سکتی تو اس ستسنگ کے اندر آنا آتی ہو سکھ ہے اور کہتے ہیں کوٹ گرند کا یہی عرث ہے کرو ساد ستسنگ رے اور ستسنگ وشوہ میں ایک ہی ہے یہ ست کر مان لینا دا سا بھی مان نہیں کرتا لیکن سات چی کہہ رہا ہے پورے برمہانڈ میں وشوہ میں کس برمہانڈ میں کر ستسنگ ہے تو بروڑا آسرم میں ستسنگ ہے نہ کسی کو گیان نہیں یا میر مالک نے اس داس پہ کری ہے اور یہ ستسنگ روپی باغ بار بار نہ لگیا کرتے ہیں یہ تو مالک کی میر سے کرپا ہوئی ہے کبیر بھگوان کی چاروں یگ میں سنت پکارے کو کہ کہا ہم ہیل رے ایرے مانک موتی برسیں یہ جگ جگتا ڈیل رے اب کبیر پرمیشور نے کہا کہ چاروں یگ میں میرے مہمہ سے پریچی سنتوں نے میری مہمہ کے گھڑگان کیے اور میں نے بھی آ کر کے آواز لگا لگا کر بتایا جنتہ کو کہ ہمارے پاس دو ست سادنا کسی کے پاس نہیں جو تم سادنا کر رہے ہو یہ ڈڑے ڈھو رہے ہو ہیرے موتی چھوڑ کر تم کنکر اکٹھے کر رہے ہو آن اپاسنا کی کبیر ساگرم پرمان ہے کہ بار میں پنتھ میں گریب داس والا پنتھ ہے وکرمی سمتھ سترہ سو چوہتر میں میری مہمہ کے وانی یعنی گھان کا پرکاس ہوگا تو گریب داس صاحب جی نے پرمیشور کے اس انمول گھان کو دوبارہ سے اپنی امرت وانی میں لکھا ہے کبیر پرمیشور سے پریچت ہونے کے بعد اور اسی بانی سے آج یہ باغ یہ ست سنکہ لگا ہوا ہے پرمیشور کی بانی جو کبیر ساگرم ہے وہ کچھ ان کنکلی کبیر پنتھیوں نے اس میں کچھ اولٹ سلٹ کر دیا اس کی پوشٹی کرنے کے لیے پرمیشور کبیر جی گریب داس جی کو ملے تھے اور پھر ان کے اپنے ست لوگ سے اور اپنی مہمہ سے پریچت کرا کر وہاں پر چھوڑا تھا تب گریب داس جی نے وہ امر وانی پرماتما کی مہمہ کی لکھی اور جس کے آدھار سے یہ داس آج ست سنگھ آپ کو سنا رہا ہے اور وہی کبیر پرمیشور کی وانی میں وہی ہے اور ساتھ میں سب ستگرنت اسی کا سمرتھن کرتے ہیں تو کہتے ہیں بیڈ پوچھ کو پندت پکڑا یہ بات دو نہ دی بھی ہنگا تو پرمیشور نے گریب داس صاحب جی کو گیان دیا اور گریب داس صاحب جی نے یہ پرماتما کا ست سنگھ روپی باغ یہاں پنہ ستھاپیت کیا تیرے لگے رسط سنگھ باغ ہو باغ گریب داس چمن کے ماری تیرے لگے رسط سنگھ باغ ہو باغ گریب داس چمن کے ماری تیرے لگے رسط سنگھ باغ ہو باغ ماری تیرے لگے رسط سنگھ باغ گریب داس چمن کے ماری ست سنگ سے سو دھی آوے نہیں جیو چورا سیم جاوے اب میٹو دویس اور راگ ہو راگ یا عمر و تیری جالی اب میٹو دویس اور راگ ہو راگ یا عمر و تیری جالی تیرے لگے رنسط سنگ باگ ہو باگ گریب داس چمن کے مالی جو نرسط سنگ میں آتے وہ پر وچن کی میوا کھاتے جو نرسط سنگ میں آتے پر وچن کی میوا کھاتے ان کے مرجان سن سے ناگ ہو ناگ جن سرت پورے گرو میں لالی ان کے مرجان سن سے ناگ ہو ناگ جن سرت پورے گرو میں لالی تیرے لگے گریب داس چمن کے مالی تیرے لگے رنسط سنگ باگ ہو باگ بندی چھوڑ چمن کے مالی ست سنگ میں بھوٹے سا دھو ایک سے ایک اگا دھو نر ان کی سرنہ لاغے ہو لاغے جن کی جو کی تڑے نے ڈالی نر ان کی سرنہ لاغے ہو لاغے جن کی جو کی تڑے نے ڈالی تیرے لگے رنسط سنگ باگ ہو باگ گریب داس چمن کے مالی تیرے لگے گریب داس چمن کے مالی تیرہ ترور رام دیوانند اس کے لاغے گیا ایک امر کند تیرہ ترور رام دیوانند اس کے لاغے گیا ایک امر کند مہ دے دیا امر سوہاگ اوہ سوہاگ میری جوت گگن میں باڑی مہ دے دیا امر سوہاگ اوہ سوہاگ میری جوت گگن میں باڑی تیرے لگے رنسط سنگ باگ ہو باگ گریب داس چمن کے مالی تیرے لگے رنسط سنگ باگ ہو باگ بندی چھوڑ چمن کے مالی ست سنگ کی امر کہانی برلسان تبیویک کی نجانی جگہ رام پال کے بھاگ ہو بھاگ میلی سار سود کی تاڑی جگہ رام پال کے بھاگ ہو بھاگ میلی سار سود کی تاڑی تیرے لگے گریب داس چمن کے مالی تیرے لگے رنسط سنگ باگ ہو باگ بندی چھوڑ چمن کے مالی چمن کے مالی تیرے لگوڑی صحد سائے تو پنیاتماو ست سنگ میں آنے سے جیب کو گیاں ہوتا ہے جب تک ست سنگ میں پراہنی نہیں آتا آپ نے اسے گسے پہ کٹے کرم کو ای فائنل مال رکھا ہوتا ہے اب ستسنگ میں آنے سے کہتے ہیں جو نر ستسنگ میں آتے وہ پروچن کی میوا کھاتے ہیں ان کے مرجہ سن سے ناغ کیونکہ پورے سن سے سب سنکاؤں کا سمادان ہو جاتا ہے اور جب تک یہ سن سے پرانی کر رہتا وہ بکتی نہیں کر سکتا شریمت بھگوت گیتہ ادھائے نمبر دو کے سلوک نمبر تریپن میں کہا کہ ارجن جب تیرا من تیری بودھی بھن بھن پرکار کے وشلت کرنے والے بھرمیت کرنے والے وطنوں سے ہٹ کر ایک پرماتم تطو پر پرماتمہ کی گیان پر ستھیر ہو جائے گی تب تو تُو یوگ کو پرابت ہوگا تب تیری بکتی سٹارٹ ہوگی تو کہتے ہیں ان کے مرجہ سن سے ناغ جن کی صورت یعنی دھیان پورے سنت میں لگ گیا اور پھر آن اپاسنا نہ کرے کسی اور کی باتوں پر وہ نہیں آسریت ہوتا تو اس کا پھر سب سن سے نشٹ ہو جاتے ہیں ستسنگ کی امر کہانی اب پہلے تو پناتموں آج تک ہم نے ستسنگیں نہ ملا تھا ابھی تک جب تک یہ گیان آپ کو نہیں پرابت ہوا سب کو سنگ تھا جتنے بھی بڑے بڑے ستسنگیں ڈول پیٹھتے ہیں پھر انہاں کہا کھا کھا نہیں بتا وقتی کے مارکہ ہے تو اب ستسنگ کی امر کہانی کوئی برلے سنت میں ویک کی نہ جائے نہیں اور اس داس کے اوپر کرپا ہوئی پرماتمہ کی اس خزانے کی تالی دے دی داس کو پرماتمہ نے جو آج تک کسی کو نہیں دی تھی اور اب کھول دیا پرماتمہ کے بچوں کے لیے وہ ست بگتی اور سار نام کا خزانہ اب کبیر صاحب کہتے ہیں لوٹ سکو تو لوٹ لیو ابراہم نام کی لوٹ اور پیچھے پھر پستا ہوگے پران جائیں گے چھوٹ بولو ستگردی کی جائے ہو پرم پتہ پرماتمہ ساری شرشتی کرچنہار کل مالک کبیر پرمیسور جی کی عسیم کرپا سے آپ جی کو یہ ستسنگ سرون کرنے کا سو بہت سر پرابت ہو رہا ہے پرماتمہ کی عسیم کرپا جن پر ناتمہوں پر ہوتی ہے وہی یہ ستسنگ وطنوں کو سن پاتے ہیں ستسنگ میں آنے سے آپ جی کو پتا چلتا ہے کہ یہ منوس جیون کا عجیسے کیا تھا جب تک ہم ستسنگ میں نہیں آتے ہیں ستسنگ ہمیں پرابت نہیں ہوتا ہے تب تک ہم اپنے جو دنٹریہ کرتے تھے جو ہمارے پرمپراغتکاریے تھے ریتی روازیں تھیں ہم انہی کو انتم مان رہے تھے جب ہم نے پرماتمہ کے ودھان کا گیان ہوا تو پتا چلا کہ مولودس سے منوس جیون کا کچھ اور ہی ہے پرماتمہ کی بھکتی نہ کر کے انہے کریئیں جو ہم کر رہے ہیں وہ پسو بھی کرتے ہیں پکسی بھی کرتے ہیں پھر منوس جیون کی او سکتا کیا تھی یہ ستسنگ سے ہی جانکاری ہوتی ہے اور ستسنگ پرماتمہ ہی کرتے ہیں کراتے ہیں پرماتمہ کے بنا ہمیں کوئی ستسنگ بتا نہیں سکتا سنا نہیں سکتا یہ داس بھی پرماتمہ کے دوارہ دیئے گئے ستسنگ کا آگے پرچار ہی کر رہا ہے ستسنگ پرماتمہ نے چھت سو ورسپورو اپنی سچی دانند گھنبرم کی وانی کبیر وانی میں لپی بد کروا رکھا ہے لیکن وہ ایک ایسا گوڑ رہسے ہے وہ ایسا سکسم بھید ہے اس کے گوڑ منتروں کو سمجھنا ان کے رہسے کو سمجھنا یہ آم جیو کے بس کی بات نہیں ہے جس پر پرماتمہ کرپا کرتے ہیں ان کی حردے کی عویدیا ناس کر دیتے ہیں داس کی دیو درشتی کو اوپن کر دیتے ہیں تب ان سدگرنتوں کے گوڑ رہسےوں کو سمجھا جاتا ہے پرماتمہ نے چھت سو ورس پہلے یہ گوڑ رہسے یہ تھارت گیان اور ستسنگ سویم اپنے مخاروین سے ہمیں سنایا تھا لیکن اس میں پورا مانو سمجھا سکسی تھا سن تیرہ سو اٹھانویں سے پندرہ سو اٹھارہ تک ایک سو بیس ورس پر میشور رہی تو اس میں وہ لیلا کر کے گئے جو بھگوان کے سبحاوی گن ہیں پرماتمہ کے جو گن ہیں پرماتمہ جیسی لیلا کیا کرتا ہے وہ سبحاوی ہے ان کی اور انہی کا پرمان انہی کا گنگان پویتر وید کر رہے ہیں جن کو ہم ستھ گرنت مانتے تھے اور مانتے ہیں تو اس میں ہم نہیں سمجھ سکے اور ان کال پریریت سنتوں رسیوں گروہوں نے برامنوں نے پرماتمہ کے اس انمول گیان کو ہمارے تک نہیں آنے دیا انہوں نے ہمارے سامنے ایک ایسی سمجھچہ پیدا کر دی یہ کہہ کر کہ پرماتمہ قبیر تو اے سکسیت ہے یہ سنسکرٹ بہتشاہ نہیں جانتا ہے یہ ویدوں اور گیتہ کو نہیں سمجھ سکا اس لیے اوٹ پٹانگ باتیں بک رہا ہے تو یہ مانتے ہیں